ہلو گائز ویلکم بیک تو مائی چینل تو چلیے آرٹ بنا لیتے ہیں کچھ چٹ پٹا سب ہوتین ہوگے کچھ چٹ پٹا نہیں بنا لیتے ہیں اکیلے اکیلے مجھے نہیں لینے دوں گا مجھے بھی چاہیے جگڑا اور پیٹی تو اس کے لیے ہم نے رکلا بنانے کے لیے لیا ہے مٹر یہ وائٹ والی مٹر ہے جس کو ہم نے رات بر بگا کے رکھا تھا اور اس میں ڈالی ہے ہم نے ہاری مرچی پان سے چھے اس میں ادرک ڈالا ہے پیاز ڈالا ہے ایک چاپ کر کے اور ٹاماٹر ڈالا ہے بس اس میں کچھ نہیں ڈالنا ہے تھوڑی سی ہلکی ڈالنی ہے تھوڑ سا نمک ڈالنا ہے اور ہلکا سا تیل ڈالنا ہے تاکہ جو ہم اوبا لیں تو یہ جو ہے اوپر نہ آئی اس وجہ سے ہم نے اس میں ڈالا ہے تیل ایک چمچ اور اس کو پانی ڈال کے اچھے سے دک کے نہ آئے کوک ہونے کے لیے جب تک یہ کوک ہو رہا ہے تب تک ہم پیٹی بنانے کے لیے آلو کو مطلب بوائل ڈالو کو اچھے سے گریٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس میں لمس نہ رہ جائیں جس سے ہماری پیٹی جو ہے بہت ہی اچھی اور بہت ہی کرنچی ترسپی بن کے تیار ہوگی تو اس کے لیے پانی سے چھے آلو ہم نے بوائل کیا تھا اس کو چھیل کے اچھے سے اس کو گریٹ کر لیا ہے گریٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے دنیا پتی تھوڑی سی لائل میچ نمک ڈالی ہے اور پھر اس میں ڈالا ہے ہم نے دو چمچ کے قریب کورنفلو ڈالا ہے جس سے یہ پائنڈنگ بھی اچھے سے ہو جائے اور ہماری یہ جو ہے آلو کے فیلنگ مٹکی بناتے سامنے ٹوٹے نہیں تو اس میں کورنفلو ڈال کے اچھے سے میچ کر لینا اس کو تھوڑا سی اس میں ڈالیں گے بریٹ کرمز جسے کافی کرنچی اور کافی دوشے بنے گی تو بس اس طریقے سے ٹکی بنا لینی ہے اور اگر لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ ٹکی تھوڑی سی زیادہ چپ چپی ہو گئی ہے تو ہاتھوں میں لگائیے جرسہ پانی اور اس کو شیپ دے دیجئے جرسہ پانی لگائیے ہتھلی میں اس طریقے سے بس ان کو گولڈ شیپ دے کے ان کو اس طریقے سے چپٹا کر دیجئے اور چپٹا کرنے کے بعد اس طریقے سے ہم نے ساری جو ہے ٹکی بنیا پرپیئر کر لی ہے اور یہ ہمارا انتمیل رگڑا بھی بن کے تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں لگا لیتے ہیں تھوڑا سا تڑکا تو تڑکے کے لیے ہم نے پیر میں ڈالا ہے تھوڑا سفتیل اس میں ڈالا ہے رائی سوری جیرہ لالوچ اور ڈنیا پاورڈر جرسہ ہی حلدی ڈالی ہے کیونکہ ہم نے حلدی سمیر بھی ڈالی ہے اور گیس کا فلم بند کر دینا ہے تک کہ ہمارے مسائلے جو ہیں بلکل جلے نہیں اور بس یہ دیسٹی سا تڑکا تیار ہو گیا ہے جس میں ہمارے مٹر ڈالیں گے مٹر بھی ہم نے اس میں اٹھ کر دیا دیکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو ہر سے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی دیسٹی اور بہت ہی دلیسس لگتا ہے اب چلیے ٹکی جو ہم نے بنائی ہے اس کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے لیے ہم نے ڈالا اس میں تیل اور تیل ڈالیں کے بعد ہم نے اس کو دونوں طرف سے اچھے سے ایک لیا ہے جس سے یہ کرسپی اور کرنچی ٹکی بن کے تیار ہو گئی ہے بس اب ہم اس کی پلیٹنگ کر لیتے ہیں تو پلیٹنگ کرنے کے لیے ہم نے ڈالا ہے پلیٹ میں پہلے رکڑا اور پھر ہم نے ڈالی ہے اس پہ ہماری ٹکی اور ٹکی ڈالے کے بعد پھر 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 سے ہم اس پہ ڈالیں گے ہماری رکڑا ہے تھوڑے سے جس سے اس کا تیسٹ جو ہے بہت ہی اچھا آتا ہے تھوڑے سی ٹکی اور تھوڑے سی رگڑا مجھے ہیارہ تکھا کے اس کو اور اس کے بعد تھوڑا سا سپرنکل کریں گے ہم اس پہ دھنیا کی پتی مرچی اور یہ ہم نے گرین چٹی بنائی ہے پودینہ اور دھنیا پتی کی اور پھر ہم نے اس پہ ڈال دیا ہے جنجر کے چھوٹے چھوٹے سلائس اور یہ جو چٹنی ہم نے بنائی تھی وہ چٹنی ہم نے ڈالی ہے اس پہ جس کی ویڈیو اسی چینل پہ ہمارے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کی اور بس ہماری یہ رگڑا پیٹی تیار ہو گئی ہے تو آپ کو کیسے لگے ویڈیو کی لگے تو لائک کریں ہمار持 کار ص streamline knew بس کار چھوٹے کے بس کار چکنی اور تیاری جنورہ موسیقی